اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماکیو کو اوگی موٹو ہاؤس میں راکشوس نے بات کر رکھا ہوتا ہے اور انہوں اس کے اس کے کمرے کی اور جا رہا ہوتا ہے یہاں دوسری اور زینیتسو سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ساؤنٹ ہاشرہ کی وائف ہنات سورو کو ڈھوننا ہوگا پر مجھے یہاں کچھ بھی عجیب نہیں دکھ رہا وہ الگ بات ہے دو دن پہلے اس گھر کی اونر ونڈو سے گر کر مر گئی پر تبہ زینیتسو کو کسی لڑکی کی رونے کی آواز آتی ہے اور یہاں دوسری اور اس راکشوس کو کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے تب ماکیو سوچتی ہے کہ کسی طرح لوڈ ٹینگن کو میسیج بھیجنا ہوگا کہ یہاں کیا ہوا ہے اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے تب وہ راکشوس اسے زور سے جکر لیتا ہے اور یہاں انہوں اس کے دیکھتا ہے کہ ماکیو کا فوڈ ابھی بھی اس کے کمرے کے باہر پڑا ہوتا ہے تب انہوں اس کے سوچتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا وہ بیمار ہے یا پھر وہ کسی مسئیبت میں ہے کچھ تو برا ہو رہا ہے اور تب انہوں اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہے کہ اندر ہوا چل رہی ہوتی ہے اور سوچتا ہے یہ کھڑکیاں تو بند ہیں پھر یہ ہوا کیسے چل رہی ہے پر تب ہی اسے چھت ہلتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اس راکشوس کو پکڑ نہ ہوگا اس سے پہلے کی دیر ہو جائے اور وہ پورے گھر میں اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور تب ہی انہوں اس کے گلتی سے ایک آدمی کے موپر پنچ مار دیتا ہے اور اپنی پاور سے دیکھتا ہے کہ وہ راکشوس نیچے کی اور جا رہا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پاتا اور یہاں دوسری اور زینیٹسو اس لڑکی کی آواز سن کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہی ہو اور تب ہی اس کے پیچھے ایک لیڈی آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو تب زینیٹسو کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں ایک راکشوسی کھڑی ہے تب زینیٹسو سوچتا ہے کہ مجھے اس کی آہات کا پتا نہیں چلا کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اپرینک راکشوسی ہے اور تب ہی دو لڑکیاں وہاں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پلیس اسے ماف کر دیجئے یہ یہاں نہیں آئی ہے اسے یہاں کے روس نہیں پتا اور تب زینیٹسو بھی اس سے مافی مانگتا ہے تب وہ لیڈی کہتی ہے کہ تم جیسی بچسورہ لڑکیوں کو تو مر ہی جانا چاہیے تب وہ لیڈی اس لڑکی کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس روم کو ساف کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ اس کا کان پکڑ لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کے کان سے کھوننے کرنے لگتا ہے پر تب زینیٹسو اس لڑی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیس اپنا ہاتھ ہٹا لو اور یہاں دوسری اور ہم دیکھتے ہیں دانزیرو اچھی لڑکی کی طرح من لگا کر کام کر رہا ہوتا ہے اور یہاں دوسری اور ہم دیکھتے ہیں انوزکے کی گھر کی اونر اس کے کیا ہوئے کارناموں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے مجھے اسے تور طریقے سکھانے ہوں گے اور جیسے ہی وہ انوزکے کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ انوزکے پوری کنسنٹریشن سے اس راکشوز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور یہاں دوسری طرف ہم دیکھتی ہیں وہ لیڈی زینیٹسو کو کہتی ہے کہ تم نے کیا کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی اور اسے ایک پنچ مارتی ہے اور یہاں ہمیں کچھ دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اس گھر کی اونر اس لیڈی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپنی کرویلیٹی بند کرو تم نے ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا ہے تب وہ لیڈی کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس گھر کا خرچہ کس کے پیسوں پر چلتا ہے تب وہ اونر کہتی ہے کہ تمہاری یہ آنکھیں مجھے ایک کہانی کی یاد دلاری ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ لیڈیز بہت خطرناک ہوتی ہیں اگر کوئی بھی انہیں تنگ کرتا ہے تو وہ انہیں مار دیتی ہیں تم آخرکار ہو کون مجھے تو تم ایک انسان بھی نہیں لگتی اور جیسے ہی وہ اونر اس پر حملہ کرنے لگتی ہے ویسے ہی وہ راکشسی اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ اسے نیچے گرہ دیتی ہے جس سے وہ اونر مر جاتی ہے اور وہ راکشسی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ واپس اپنے کمرے میں جانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مزان وہاں پہلے سے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت سارے ہیومنز کو کھایا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم ایسا کوئی کمال کرو گے تم بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہو اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں سب کے سامنے آنے سے اپنے آنکھوں بچانا ہوگا اگر تم ایسے ہی کرتے رہی تو ڈیمن سلیئر کپس کے میمبرز تمہیں پہچان لیں گے اور ادھر ہم ہیں جو ڈیمن سلیئر اور ہیومنز میں کوئی ڈیفرنس نہیں بتا سکتے چونکہ وہ بھی تو ایک کے ہیومن ہیں اور ہم ایک ہیومن کو دوسرے ہیومن سے کیسے ڈیفرنس بتا پائیں گے اور اسے کہتا ہے اور وہ کہتی ہے اور اس اور ہم دیکھتے ہیں اس لیڈی کے پنس سے زنیتسو بہت دور چا کر گرتا ہے اور وہ راکشسی کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی کسی کو تمہیں ڈسپلن سکھانا ہوگا اور مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے یہ موقع ملے اور تب ہی اس گھر کا آنر کہتا ہے پلیس کسی بھی طرح اس لڑکی کو ماف کر دیجئے کیونکہ بہت جلدی کچھ مرز آنے والی ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہم اسے سزا ضرور دیں گے یہ میرا وعدہ ہے تب وہ راکشسی کہتی ہے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی گصہ کر گئی پلیس اس لڑکی کا خیار لکھئے گا اور ماسٹر آپ کو میرے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے تب وہ راکشسی من میں سوستی ہے کتنی بری طرح مار کھانے کے بعد بھی اسے بہت کم چوٹے لگی ہیں یہ کوئی معاملی انسان نہیں ہو سکتی یہ ضرور ہی ڈیمن سلیئر کے میمبر ہے پر اس کے پاس ہاشرہ جیسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ تیار ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا مجھ تک پہنچنے میں تم نے اسے چارہ بنا کر بہت بڑی گلتی کی ہے اب دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو تلوار باس اور میں بہت خوش ہوں گی اگر میں نے تم سب کو کھا لیا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں تانظیروں کو ایک عجیب سی سمیل آرہی ہوتی ہے یہاں دوسری اور زینیتسو کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ تینوں لڑکیاں انہیں بچانے کے لیے شکریہ کہتی ہے تب وہ لڑکی کہتی ہے تمہیں یہ چوٹیں ہماری وجہ سے لگی ہیں کیونکہ تم نے ہمیں بچانے کی کوشش کی تب زینیتسو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہر انسان کو مصیبت پر پڑے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تب وہ لڑکی کہتی ہے پر یہاں کوئی ایسا نہیں کرتا سبھی لوگ بہت بھیجی رہتے ہیں پر ہم پہلی بار کسی ایسے سے ملے ہیں جو اتنی اچھی ہے اور وہ اسے ریسٹ کرنے کے لیے کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب بھی ہم دیکھتے ہیں زینیتسو کو کچھ سٹرپس جکر لیتی ہیں اور اسی کے ساتھ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے اب اگلی اپیسوٹ کا لنک آپ کے سکرین پر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے اگلی اپیسوٹ کو دیکھ سکتے ہیں